ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سبی کو ہمارے چینل دپال ٹپس میں تو گائز آج ہم بات کریں گے کلومیٹ 50 میلی گرام ٹیبلٹ کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ٹیبلٹ کے فیعتے ڈوزز، یوزز، کونٹرائنڈکیشن اور بتائیں گے کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے تو گائز آج کی ویڈیو ان فیمیلز کے لیے بہت ہی خاص ہے جو کنسیو نہیں کر پا رہی اور وہ فیمیلز جو حملہ ہونا چاہتی ہیں ان فیمیلز کے لیے بہت ہی خاص انفرمیشن دیں گے یعنی گائز کلومیٹ ٹیبلٹ خصوصی طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور وہ خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی یعنی بانچپن کا شکار ہے ان فیمیلز کے لیے بہت ہی اچھی ٹیبلٹ ہے گائز سب سے پہلے ہم جاتنے ہیں اس کے کمپوزیشن کو کلومیفین سٹی رائٹ اس کے کمپوزیشن ہے اور اس ٹیبلٹ کا جنیٹک کام فیمیلز کے اولیشن پر کام کرتی ہیں گائز ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹیو آنے والی ہر نیو اپ ڈیٹس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گائز اب آئیں مزید تفصیل سے جانتے ہیں اس ٹیبلٹ کے فیدے اور استعمالات گائز کلومیفین is a medication that increases your chances of pregnancy by helping your produce on ovulation یعنی گائز کلومیفین سٹی رائٹ ایک ایسی ٹیبلٹ ہے جو فیمیلز کی بوڈی میں ovulation پیدا کرنے میں مدد کر کے آپ کی پرگرنسی کے امکانات کو بڑھاتی ہے گائز کلومیٹ 50 میلی گرام ٹیبلٹ فیمیلز میں انفرٹیلٹی یعنی بانچ پان کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ بچہ دانی کو تیار کرتی ہے یعنی گائز بچہ دانی میں کچھ پروبلم ہو تو اس کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ جن فیمیلز کے ovulation ریلیز نہیں ہوتے اور جن فیمیلز کے ovulation گروہت نہیں کرتے ان فیمیلز کے لئے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا بہت ہی useful ہے کیونکہ گائز جن فیمیلز میں ovulation ریلیز نہیں ہوتا اور جن فیمیلز میں eggs گروہت نہیں ہوتے اور ان فیمیلز میں پرگرنسی کنسیف نہیں ہوتی تو گائز ایسی فیمیلز کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا بہت ہی یوسفول ہے کیونکہ گائز اس ٹیبلٹ کے لینے سے اولیشن ریلیز ہو جاتے ہیں جس سے پرگرنسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور پرگرنسی پوزیٹیو ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ دودھ پلاتی فیمیلز کی مہواری ریگولر نہیں ہوتی تو اس ٹیبلٹ کو لینے سے مہواری ریگولر ہو جاتی ہے اگر گائز پیریرز ایرگولر ہو تو پھر بھی پرگرنسی کنسیف نہیں ہوتی تو ایسی کنڈیشن میں بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے اگر گائز بات کروں اس ٹیبلٹ کی تو یہ میڈیسن خواتین میں بانچپن کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ ٹیبلٹ ہارمونز کی مقدار میں اضافے کے اصلافزائی کر کے کام کرتی ہے اور اولیشن یعنی گائز نزوی انڈے کی نشنما اور رہائی کی حمایت کرتی ہے اور یہ بیزی دانی سے انڈوں کے اخراج کو تحریک دے کر کام کرتی ہے جو خواتین اچھے طریقے سے اولیشن نہیں کر رہی ہوتی تو گائز یہ تھی اس ٹیبلٹ کے فیدے اور استعمالات اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے گائز کلومیٹ 50 میلی گرام ایک ٹیبلٹ پیریٹ کے تھارٹ ڈے سے شروع کریں اور پانچ دن تک یہ ٹیبلٹ لینی ہے روزانہ ایک اگر گائز آپ کو پرگرنسی پوزیٹیو نہیں ہوتی تو پھر نیکسٹ مانت پیریٹ کے تھارٹ ڈے سے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ شام کو استعمال کریں وہ بھی پانچ دن تک اگر گائز پھر بھی پرگرنسی کنسیو نہیں ہوتی تو پھر یہ نیکسٹ مانت دو ٹیبلٹ رات کو ایک ساتھ کھانی ہے پانچ دن تک تو گائز اسی طرح یہ ٹیبلٹ استعمال کرنی ہے یا پھر جیسے آپ کو ڈاکٹر ریکمنٹ کریں ویسے استعمال کریں گائز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے ہاؤ ٹو یوز اور آپ جانتے ہیں سیڈ ایفیکٹ یعنی ویورز اس ٹیبلٹ کو لینے سے کیا کیا سیڈ ایفیکٹ پیدا ہو سکتے ہیں زبان کا خوش ہونا ہو سکتا ہے سر میں درد اور سر کا بھاری پانو محسوس ہو سکتا ہے نوزی آرومنٹنگ ہو سکتی ہے پتھوں میں درد ہو سکتا ہے چیسٹ پہن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ویورز ڈیریا کا ہونا ہو سکتا ہے تو گائز یہ تھے اس ٹیبلٹ کے سیڈ ایفیکٹ چوکے سو ہمیں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کونٹر انڈکیشن یعنی وہ فیمیلز جن کے لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کرنا ممنوع ہے ویورز ہیپر سنسٹیو لوگ استعمال نہ کریں یعنی ویورز جو لوگ اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن سے الرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں تو گائز یہ تھے اس ٹیبلٹ کی کونٹر انڈکیشن اور اسے کے ساتھ ہماری انفرمیشن قائم ہوتا ہے گائز اگر ہماری انفرمیشن اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں